آپ لوگ خیریت سے ہیں اچھا ہم یہ ڈسکس کریں گے اب کہ وہ جو ڈاکومنٹس آپ کو پروائیٹ کیے گئے ہیں وہ آپ نے کہاں پر یوز کرنا ہے بسکلی وہ ریسلہ سیٹیفکیٹ ہے تو ریسلہ سیٹیفکیٹ آپ نے کہاں پر یوز کرنا ہے کب یوز کرنا ہے کون سی انفرمیشن ہے جو آپ کے لئے امپورڈنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو اسٹوئنٹس کے بہت سارے سوالات تھے کہ یہ ہم ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ کافی سر اسٹوئنٹس کو دیا گیا ہے تو کیا وہ سب کے س سب یوز کر سکتے ہیں اس سے کوئی امپیکٹ تو نہیں پڑے گا کوئی بیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا اس کا اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر وہ ہم سے ویبسائٹ کا پوچھتے ہیں یا وہ ہمارے سے فیزیکل ایڈریس مانگتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم ڈشیپیٹر کو کال کرتے ہیں برینڈ کو کال کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو اس چیز کو ہم نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے اور اگر وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کٹالوگ نہیں ہے اور ویبسائٹ پر جا کر اگر آپ پرڈک ہنٹ کر لیں تو پھر ہم کس طریقے سے اس کو ہنٹ کریں یا وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کٹالوگ ہے وہ ویبسائٹ پر ہی موجود ہے ٹھیک ہے اور اگر ان کے وہاں پر موجود نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں تو ڈیٹیل میں ہم ان تمام سے کوئی ڈسکس کرتے ہیں ان تمام کو دور کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ جو ڈاکومنٹ آپ کو دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے میں اگر آپ کے سامنے یہاں پر اوپن کروں تو وہ بسکلی یہ ڈاکومنٹ بنتا ہے آپ کی LMC کی بیسے بنتا ہے اور اس میں آپ کا جو نام ہوتا ہے یعنی اس کا نام ہے سینٹریڈنگ LMC ٹھیک ہے اس کا ڈرس کیون ہے ٹھیک ہو گئے ابھی ان تمام سے کوئی ہم ڈسکس کرتے ہیں کیا کیا چیز آپ کا کام کی ہوتی ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے یوز کہاں پر کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے یہ پی ڈی ایف میں آپ کے سامنے ہوتا ہے ٹھیک ہے پی ڈی ایف میں ہی آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے اور یہ چیز ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو کام کی چیز ہوتی ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں آپ کی کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے یعنی کہ اس کمپنی کا نام کیا لکھا ہے سینٹ ٹریڈنگ ایل ایل سی ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ڈیشیور کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے فرس نیم لاسٹ نیم ٹھیک ہے تو فرس نیم میں کیا سکتے ہیں سینٹ ٹریڈنگ ڈال دی FINLC ڈال دیں جو آپ کی��لے کبائی یہ کیا ہوتی ہے سٹیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر وہ آپ سے سٹی پوچھتے ہیں تو آپ نے کیا لکھنا ہے سٹی میں لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں zip code اب zip code جو ہوتا ہے وہ آپ کو سٹی کا جانا ہوتا ہے تو یہ آپ zip code ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس zip code ہم چیک بھی کر لیتے ہیں تو اگر میں یہاں پر لکھوں اس کو 75254 ہے ٹھیک ہے تو 7575254 یہ نیچے دے رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو پر کلک کروں دیکھا ہم آپ کو دیکھا کہ zip code ہے کس کا یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس کو کہ postal code کے رہے ہیں اس zip code کے رہے ہیں یہ کی بات ہوتا ہے ڈیلس کانٹی ٹیکسس کا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز لکھی بھی ہے کہ یہ ایڈیسن ہے تو یہاں پہ ایڈیسن یہ ایڈیسن بھی دیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ایڈیسن کا ہے ٹھیک ہے ٹیکسس ایڈیسن میں جو کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ان کا پرو دکھاتے ہیں تو یہ ایڈیسن کا آپ کے پاس آ گیا تو یہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں دکھا جب آپ کسی ویب سائٹ پر جاتے ہیں کسی ڈیسیور کے پاس آپ جاتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ جی فرسٹ نیم لاسٹ نیم تو فرسٹ نیم اور جو لاسٹ نیم ہوتا اس میں آپ نے اپنی لسی کا ہی نام ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہو یا اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے سٹریٹ ایڈیس ڈالن تو یہ آپ کا سٹریٹ ایڈریس ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر آپ کا یہ زیب کورٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا ہو گیا سٹی ہو گیا اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ٹیکسس کیا ہو گیا آپ کی سٹیٹ اور کنٹری آپ کا یو ایس سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک اور جو موسٹ ایپورنٹ چیز ہوتی ہے جو کہ ہمارے لئے سب زیادہ کام کی ہوتی ہے اور یہ تمام آپ سے ملیں کہ جو اس چیز کی بیس ہوتی ہے موسٹ ایپورنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ٹیکس پیئر نمبر ٹھیک ہے جس کو آپ ٹیکس آئی ڈی بھی کہتے ہیں تو یہ ٹیکس آئی ڈی ہوتی ہے ٹیک ہو گیا یہ کیا ہوتی ہے ٹیکس آئی ڈی ہوتی ہے اب میں اگر آپ کے سامنے کوئی بھی یہاں پر ایک اوپن کر کے دکھا ہوں آپ کو لائک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی کوئی ایس سارے انفرمیشن سے پوچھتا ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں اس کو چک کر لیتے ہیں اگر یہ ہم سے کیونکہ بہت سارے ڈی شیفٹیں ہوتا ہوں آپ سے وہیں پر یہ آپ کی ڈیرزوار آپ سے مانگتے ہیں تو یہ تب آپ نے دینی ان کو نہیں اس میں یہ نہیں دے رکھا ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ نے سیمپل چیزیں پوچھ رہے ہیں یہ آپ سے خود کنٹیکٹ کریں گے تو ہم کسی اور ڈی شیفٹ کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کا کیا سین ہے یہ ہم سے مانگتا ہے انفرمیشن ہاں دیکھیں یہاں پر اس نہ مانگ رکھیں ٹھیک ہے تھوڑی بہت سارے نہیں مانگ رکھی کچھ ہوتا زیادہ مانگتے ہیں آپ سے تو پھر آپ نے دیکھیں یہ کیا رہا ہے فرسٹ نیم بتائیں اپنا ایمیل ایڈریس ایمیل آپ اپنی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سینٹ ایلی سی کی ڈال سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ویم بیل کیس اچھ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کے تاکہ جو ری ٹائپ کریں آپ ری ٹائپ کریں کمپنی میں پھر آپ کیا کریں گے اپنی کمپنی کا نام ڈال دیں گے دوبارہ سا ٹھیک ہے کنٹری آپ یونیٹی سٹیٹ آف سٹیٹ کریں گے فون نمبر جو ہے وہ آپ نے جو آپ نے پرچیس کیا ہوگا وہ فون نمبر ڈال دیں ایکسٹینشن میں آپ پلس ون لگ دیں اور ہاو ڈیو فائنڈ اس یہاں آپ کو بھی یہ تو ان کا اپنا کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس طریقے سے لیکن اس سے زیادہ بھی آپ کو لوگ ملیں گے مطلب ایسے ملیں گے جو زیادہ ڈیٹیل آپ سے مانگتے ہیں تو یہ جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو پروائیٹ بیسکلی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ ہوتا ہے جو آپ سے ٹیکس ایڈی مانگتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا ایک یوز جب آپ ڈیٹیل کے ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہیں وہاں پر جواب کو چیز وہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے وہ ساری انفرمیشن آپ یہاں سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ایک اور جگہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ اس کو ایمیل بھیج رہا ہوتا ہے تو یہ پورا ڈاکومنٹ ہی آپ کو کیا کرنی ہے استڈ کرنا ہوتا ہے جسے اگر میں آپ کے سامنے ایک ایمیل کھولتا ہوں میں ایک احساس کو یہ ایک def receiver ہے ٹھیک ہے میں نے انیسا کانتіть کرنا ہے ایمیل کی طرف ٹھیک ہے یا پھر میں اس کی بات کرنی ہوں اس کی ایمیل دیکھتا ہے اگر اس نے دے رکھے اپنی ایمیل اس کی ایمیل نہیں ہے ایک اور چیک کر لیتا ہوں ایک اور میں کھول لیتا ہوں آپ کے سامنے اس میں آپ کو دکھانے کے لیے کیا اس کی ایمیل ہے میں اس سے کونٹریکٹ کر رہا ہوں کوپی ایمیل ایڈریس اب وہ آتا ہے اپنی ایمیل پر ٹھیک ہے اب میں اس کو میں کیا کر رہا ہوں ایمیل بھیج رہا ہوں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا یہ ایمیل پوٹ کر دی سبجیکٹ میرا کیا ہوگا یہاں پر سبجیکٹ میں میں لکھ دوں گا کہ جی ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کریں سبجیکٹ لکھنا ہو تو سبجیکٹ آپ کیا کریں اپنے پاس لکھ لیا کریں اور یہ فور کسیمپل یہاں پر لکھا ہے تو آپ لوگوں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا آپ لوگوں نے اس کو کاپی کرنا ہے جسٹ یہاں سے کنٹرل سی کریں ٹھیک ہے اپنے ایمیل پر آپ یہاں پر کر دیں پیسٹ کر دیں اب دیکھیں یہاں پر یہ چیز آپ کو کس طرح یوز ہوگی آپ نے سلو لکھنا ہے کہ ہیلو اس اس کریس ٹھیک ہے سین ٹریڈنگ ایل سی سے ہے اور آپ اپنے ہمارے بتائیں کہ جی میرا اپری موٹر آٹ بھی ہے اور یہاں پر اپنی ویبسائٹ کا لنکھ دے دیں گے اچھا یہ ویبسائٹ کا لنکھ جو ہوتا ہے کہ ورکنگ ویبسائٹ ہو کیونکہ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہم بیسکل کریں پریکٹس کے لیے ٹھیک ہے جو اوریجنل چیزوں ہوں گی بطلق جو اوریجنل ویبسائٹ ہوگی باقی ڈاکمنٹ تو اوریجنل ہی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جو ویبسائٹ ہوتی وہ آپ کا جو کلائنٹ ہوگا وہ آپ کو پروائیٹ کرے گا ٹھیک ہے جب وہ چیزیں بنواتا تو ساتھ ساتھ ویبسائٹ بھی بنوائی چاہتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈالنی ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک ایمپریشن دینے کیلئے کیونکہ وہ فوراں تک کھول کرنی دیکھیں گے نا اس کو دیکھتے بھی نہیں سمٹائمز لیکن ان کو ایک ایمپریشن جاتا ہے کہ ہاں ریئر لوگ ہیں یا اگر ان لوگوں نے ڈال رکھی ہیں ہاں پر باتیں کر کے آپ کو اور اپنی مطلب کی بات آپ ان سے پوچھ لیں ٹھیک ہے یہ چیز اب یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں مزید لیکن اپنے آپ لوگوں نے یہ والا ان کو یہ کرنے ٹیمپلٹ بھیجنا ہوتا ہے اچھا اب یہ چیز آپ کے یہاں پر کام آئے گی کہ جب آپ ان کو یہ کریں گے بیس ریگارڈ یہ یہاں پر اپنے ایڈریس ڈالنے ہیں ایڈریس آپ نے کون سا ڈالنے ہیں یہ وہی ڈالنے جو آپ کے ڈاکومنٹ پر ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ سے پوچھیں گے کہ جی آپ کا ٹیکس آئی ڈی کیا ہے تو ٹیکس آئی ڈی آپ کی اسی ڈاکومنٹ کے اوپر مینشنڈ ہے یہ آپ کی ٹیکس آئی ڈی ہوتی ہے یہاں پہ لکھائیں ٹیکس پیر نمبر کہہ لیں آپ آئی ڈی کہہ لیں یہ آپ کی ٹیکس آئی ڈی ہوتی ہے تو یہاں سا آپ نے کاپی کرنی ہے اور آپ لوگوں نے کیا کر دینا اس کو دھیج دینا ہے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں کہ فون نمبر فون نمبر آپ نے وہ ڈال لیں جو کہ آپ نے پرچیس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اٹلیس تک اگر وہ رنگ کریں تو رنگ جائے اٹینڈ نہیں کرنی ہوتی ہے آپ نے کال سور بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو کال بیک کرتے ہیں لیکن اٹلیس اگر وہ کرتے ہوئے تو ان کو یہ ایڈ ہوتا ہے کہ ہاں یہ لوگ ریل ہیں ٹھیک ہے تو فون نمبر لازمی بائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکس ٹوپ اگر میں آؤں اور یہاں پر یہ یہ ڈاکومنٹ ہے آپ اس کو اپن کریں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ ڈاکومنٹ ان کو ساتھ ہی سینڈ کرنا ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ آپ نے سینڈ کرنا ہے جب وہ اس ڈاکومنٹ کو اپن کریں گے اب دیکھیں یہ طرح چیزے کیا ہے بیسکلی امپریشن کی گیم ہے جب وہ دیکھیں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے تو ان کو یقین ہو جائے کہ یہ لوگ ریل ہیں یہ کوئی فیک نہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ان سے ہو گئی کرنا ہوتا ہے ان میں یوز کرنا ہوتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ جی کالنگ کے دوران مطلب اگر ہم کال کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگ کس طرح اس چیز کو یوز کریں گے پھر یہ چیزیں ہاں پر ہمارے یوز مہیں گی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے یوز میں اس وقت آتی ہیں جب آپ کو کال کر رہے ہیں گر آپ ان سے پوچھ رہے ہیں تو آپ کو کونفیڈنس ملتا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ڈاکومنٹ اپن ہوگا آپ فوراں اگر وہ آپ سے ایڈریس پوچھنا ہے ان کو ایڈریس بتا دیں وہ آپ سے ٹیکس آئی ڈی پوچھنا آپ ان کو ٹیکس آئی ڈی بتا دیں وہ تمام چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کالنگ کے دوران جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے ڈومینٹ کرنا ہوتا ہے بسکلی آپ ان سے پویشنگ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے آپ ان سے بات کریں ہمیں آپ کو پہلی ہوتایا تھا کہ آپ ان سے کس طرح رہیں گے hi this is chris from sand trading llc ٹھیک ہے and we are a resale company based in texas just wanted to ask a few questions if you don't mind ٹھیک فوراں کام کی بات پر آجائیں آپ ان سے بات کریں کہ مجھے آپ سے پوچھنے سوالات تو اگر آپ mind نہ کریں تو میں آپ سے کچھ سوالات کر دوں کچھ questions میں آپ سے پوچھنے ہوں ہوں گے yes ٹھیک ہے آپ ان سے پوچھنا سٹارٹ کریں وہ ہم again جو ایک lecture تھا ہمارا پچھلا اس میں ڈسکس کر چکے ہیں اس چیز کو کہ کیا امپورنٹ بات ہیں ہم نے ان سے پوچھنے ہوتے ہیں ہم نے بڑا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا تھا ایک ایک سوال کو ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی سوال ان سے پوچھنا ہوتا ہے اس کے پیچھے reason کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کے اس وقت بھی help کرتی ہے لیکن calling میں آپ نے کیا کرنا تو بیسکل ان کو dominate کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے ان سے سوالات کرنا ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر یہ کچھ سوالات ہیں کچھ questions ہیں ہم multiple لوگ جو ہیں وہ same document کو use کر رہے ہیں برینڈ اور distributor کال کرتے ہیں تو کیا اس سے کوئی problem ہوگی یا ان کو شک تو نہیں پڑھے گا تو دیکھیں ایسا نہیں ہے سب سے کلی چیز تو آپ یہ چیز ہے میں رکھ لیں کہ ایک distributor کے پاس یا ایک برینڈ کے پاس daily basis پر شاید سینکڑ کالز آتی ہیں ہنڈرز آف کالز اس کے پاس آتی ہیں اس کے پاس نہ ٹائم نہیں ہوتا نہ ہم ان کو اتنا یاد رہتا ہے کہ یہ چیز یہ آگئی تھی ٹھیک ہے اچھا پھر again آپ لوگ ایک تھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں آپ کوئی real میں آپ نے ان سے مطلب وہ چیز نہیں کرنی کہ ہم ان سے formation کر ہی رہے یا ان سے bonding بنائی رہے it is just for practice ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ایک real feeling ہے آپ کو ایک real vibe ہے آپ ان سے بات کریں آپ ان سے پوچھیں ان سے catalog مانگیں ٹھیک ہے ساری game ہے اصل communication کی calling کی ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ جب register کرنے جائیں گے proper جب آپ ان کا registration کے طرف جائیں گے تو وہ تو آپ انہی کے ساتھ جائیں گے جب آپ کے client آپ کو provide کرے گا ٹھیک ہے لیکن یہ سب کروانے کا purpose کیا یہ document جنے کا purpose کیا ہے کہ at least آپ کی practice ہو جائے ٹھیک ہو گیا دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو یاد رہتا بھی نہیں ہے اور وہ آرام سے آپ کا account بنا جاتے ہیں sometimes تو وہ چیک بھی نہیں کرتے وہی بات ہیں کہ جب آپ ان کو email اس انداز میں بھیجتے ہیں کہ آپ سارے document provide کرم کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں easily آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دیکھیں یہ اور ایک اور چیز یہاں پر یہ بھی کہ اس چیز کی possibility بہت کم ہے کہ اگر for example یہ document پچاس گندوں کے پاس ہے ویسے تین لوگ کے پاس ہے نہیں لیکن اگر تین لوگ کے پاس ہے تو اس سارے کے سارے ایک ہی time پر ایک ہی call کر رہے ہیں یا ایک ہی time پر ایک ہی distribute call سے ہم email بھیج رہے ہیں تو یہ چیزیں impossible سے ہے نا کس کو کیا ہمارے پاس بھی ایک ہی document ہوتا ہے ہم اس سے literally ہزاروں برینڈ سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پوری team contact کر رہی ہوتی ہے پوری team کے پاس ایک ہی document ہوتا ہے اسی کی بیسوں میں لینے ہوتی ہے تو اسی سے فرق نہیں پڑتا آپ لوگ بالکل آرام سے اس چیز کو use کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ بھی لیں گے جب آپ لوگ کریں گے تو اسی سے کوئی problem نہیں آتی ہے اچھا پھر دوسر سوال یہ کہ اگر وہ آپ سے physical address مانگتے ہیں یا وہ اگر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جی brick and water store ہے ٹھیک ہے آپ کا brick and water store کہاں پر ہے وہ آپ ہمیں provide کریں تو آپ لوگوں نے پھر وہی game ڈالنی ہے یہاں پر آپ کی communication کام آتی ہے آپ ان سے کہنا ہے کہ جی we are going to open brick and water store ٹھیک ہے in in next year آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے سال میں ہم کیا کریں گے اپنا جو ہمارا brick and water store ہے وہ ہم open کرنے والے ہیں but for now we are selling through our website ٹھیک ہے آپ ان سے کہنا ہے کہ ہم اپنی website کو ترورس سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہو اب اگر وہ کہیں گے website دکھاؤ تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے فیلحال کے لئے کوئی بھی website آپ لوگوں نے دکھا دی لی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی website آپ سرس کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو مل جائے گی اور آپ ان کو دکھا دیں والی website آپ کو دکھا دیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ real اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو again یا تو بنانی پڑتی ہے یا پھر آپ کا client آپ کو provide کرتا ہے ٹھیک ہے وہ چیز آپ دکھا رہے ہوتے ہیں again آپ ان کو ٹال سکے تو وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے ٹھیک ہے اور ٹال نہ کس انداز میں ہوتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ just i'm just trying to send you the link or i will be sending you the link in the end of conversation ٹھیک ہے آپ ان سے بولنا ہے کہ آپ مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دیں اس کے بعد میں وہ کیا کروں گا website بھیج دوں گا ٹھیک ہے وہ فوراں مانگتے بھی نہیں مانگیں کہ just i just wanted to ask a few questions if you don't mind please give me answer and then i will be sending their website ٹھیک ہے اس انداز میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ مجھ سے کچھ سوالوں کا جواب دے دیں اس کے بعد میں آپ کو website send کر دوں گا ٹھیک ہے اس انداز میں آپ نے کیا کرنا ہے ٹال نہ ہوتا ہے تھوڑے دیل کے لئے اصل بات اصل چیز کیا ہے اصل وہی questions ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھے سوالات جو آپ نے دیکھے تھے پچھے lecture انہوں نے discuss کے تھے اصل جو questions ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں وہی آپ ان سے پوچھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر یہاں پر سوال ہی ہوتا ہے کہ جی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کٹلوگ نہیں ہے آپ ہماری ویب سیٹ زیادہ سرچ کر لیں تو اب یہاں پر جو ہے ویب سیٹ سکرپنگ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ لیکچر بنے گا جلدی ٹھیک ہے ویب سیٹ سکرپنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ویب سیٹ کو پر ہی موجود ہے تو پھر وہاں پر ان کا available ہوگا اور اگر نہ ہو تو پھر آپ ان کو دوبارہ پال کریں ان سے پوچھیں ان کو email کریں ان کو text کریں کہ جی آپ کا کٹلوگ جو موجود نہیں ہے تو آپ ہمیں کٹلوگ بھیجتے ہیں اور اپنی email آپ جو وہ simple والی use کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں آپ کو replies آتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اگر ایک simple سی دکھا دوں بلکہ آپ لوگوں کو دکھائی دوں یہ دیکھیں اب یہ والی جو email ہم use کریں دیکھیں انشاءاللہ کے ساتھ رابطے کیے ہیں ٹھیک ہے یہ simple email ہے یہ کوئی ویمیل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ simple email ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر reply زوارہ آئے ہیں ٹھیک ہے تو reply آ جاتے ہیں simple mail کے اوپر بھی ایسے کو ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہوگی جی تو یہ آپ لوگوں کے جو concerns سے آپ لوگ کے جو questions سے یہ ان کا میرا سوچ ہے کہ اس کو پر ایک complete ویڈیو بنا دی جائے تاکہ کیونکہ individually کو جواب دینا بڑا مشکل ہو رہا تھا ٹھیک ہے سب کے یہاں پر آپ نے اس طریقے سے اس کو use کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ document ہوتا ہے باقی جو ہے وہ practice کرتے رہے لازمی کرتے رہے calling کرتے رہے ان کو number لازمی buy کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ان سے لوگ مانگیں اس کے بعد جو ہے کیپا اگر آپ لوگ کے پاس تو product کو analyze کرتے رہے وہ تمام چیزیں بھی step by step پہ ہم لے کر چلیں گے تو برحال یہ تھا کہ document کو use اس طریقے سے کیا تھا اور وہ reseller certificate کراتا ہے جہاں پر آپ کا لکھا ہوتا ہے sales and tax use id ٹھیک ہے وہ چیز کا کلاتی ہے آپ کا دیکھیں texas کا sales and use tax permit ہے ٹھیک ہے permit لکھاؤ ID لکھاؤ کچھ بھی لکھاؤ ٹھیک ہے اور یہ number جو ہوتا ہے وہ بھی different ہو سکتا ہے like کسی میں 11 number ہوتا ہے کسی میں 13 کبھی ہو سکتا ہے ڈھیک ہو گیا یہ different states کا different ہوتا ہے change کا ہو سکتا ہے ویری کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹیکسس کا data کا بھی ہوتا ہے باقی سب بھی state بھی ہیں تو یہ یہ چیزیں اس طریقے سے آپ کی کام آ رہی ہوتی ہیں اور یہ جو research certificate ہوتا ہے یہ basically یہ show کر رہا ہوتا ہے کہ آپ product buyer کر کے اپنے کام میں لے کر آئیں گے آپ نے آگے بیچ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو یہ show کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جی ویدہ آپ لوگ کو سمجھ میں آگے ہوگا اگر اب بھی نہیں ہے تو آپ لوگ اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ٹھیک ہے ٹیم جو ہے وہ آپ کو جواب دے دے گی جو بھی آپ لوگ questions ہوں گے اور hopefully ویسا اتنا explain کر دیا یہی اس کی explanation بنتی ہے ٹھیک ہے and i'm sure کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آگے ہوگا ٹھیک ہوگا جی اللہ حافظ